اللہ علیکم السلام جی نباب صاحب جی جناب جناب ہاں جی میں قدرستہ پروگرام میں آپ کے سوال کیا تھا اس کی سوال کا تسلسل ہے میں نے قرآن کے دو آیت کے حوالے سے آپ سے سوال کیا تھا اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درجہ ہم تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ سب پکے کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لئے ہم نے وہ سزا مہیا کا رکھ کی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی لیکن آپ اس کے جو اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درجہ ہم تفریق نہ کریں ان کو ہم ضرور ان کے اجار عطا کریں گے اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے بے شک اس کی وضاعت چاہتوں میں کیونکہ پچھلے گزشتہ سوال میں آپ نے عادیت کے حوالے سے تو جواب دیا لیکن یہ جو میں نے قرآن کا حوالہ دیا تھا اس کا کوئی آپ نے جواب نہیں دیا اس کا جواب چاہیے تھا تو آپ کا سوال کیا ہے نباب صاحب یہ میں نے جو پڑھا یہ قرآن کیا ہے کہ مطلب یہ کہ وہ لوگ جو کسی رسول کو مانتے ہیں یہ تو ہو گیا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں قرآن تو ان کو کافر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کافر کر رہے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے تو آپ یہ پوچھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے سن لیا آپ کا سوال اب کیا ہے میں اس کا ہی ذرا مضاعت کر دیا کہ قرآن میں تو ایسا موجود ہے محمد صاحب پہلے بھی آئے تھے پہلے تو انہوں نے پوچھا تھا مجھے یاد ہے یہ جانا چاہتے ہیں کہ پھر اگر ایسے میں اس آیت کو ہم مانتے ہیں تو پھر لازم ہمیں حضرت مسئلہ رسلہ تو سلام حضرت مسئلہ صاحب کی تکفیر کرنے والے کو ان کا انکار کرنے والے کو کافر ماننا پڑے گا آپ اس پر کچھ روشنے گا جب یہ قرآن کہتا ہے تو آپ کو قرآن کی بات ماننا پڑے گی باقی جو قرآن شریف میں یہ جو فرمایا ہے کہ یفرقون بین اللہ و رسولہ اس کا مراد یہ ہے کہ ہر سچا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آپ کر سکتے ہیں جیسے یہودی کرتے تھے جو بھی سچا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بیجتا ہے اس کو ماننا ہر ایک پہ فرض ہے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے وہ فلان قوم سے ہونا چاہیے جیسے آج کل یہ لوگ کہتے ہیں کہ مزد صاحب تو ہندوستانیوں میں سے ہیں امام ماضی طوربوں میں سے آنا چاہیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی رسالت قائم کرتا ہے کس کو بیجتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس کی صداقت کے نشان دیکھو اور پھر اس کو مان لو یہ نہ دیکھو کہ وہ کس قوم سے ہے شکریہ تو حربوں میں سے